السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم آپ کے لئے پھر ایک نیا ویڈیو لے کر کے آئے ہیں لہٰذا آپ پہلے تھوڑا سا ان کا ویڈیو سمات کر لیں پھر اس کے بعد میں کچھ گفتگو کرتے ہیں تو ناظرین محترم آپ نے ان کا یہ ویڈیو سمات کیا اب یہ باتیں جو مولانا علیہ ستاری صاحب کر رہے ہیں ان باتوں سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک نئے فتنے کی بنیاد ڈال رہے ہیں اور کل کے فساد کی پربرش کر رہے ہیں کیونکہ مولانا علیہ ستاری صاحب کی یہ نصیت بظاہر بہت سے بریلوی علماء کے لئے بہت خوبصورت ہوگی بہت لوگوں کو پسند آئے گی لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑے فتنے کی بنا ڈالنا ہے کیونکہ جن لفظوں میں یہ نصیحت کر رہے ہیں ایسی نصیحت صرف اور صرف کتاب و سنت پر اسرار و استقامت کے لئے کرنا چاہئے کیونکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دوسری بات کہ مسلک عالی حضرت پر جو قائم رہنے کے لئے بات کر رہے ہیں تو کہنا چاہوں گا کہ مسلک اہل سنت پر اور علماء اہل سنت کے ساتھ جمع رہنے کی نصیحت کرنا چاہئے کیونکہ یہ بات متفق علی ہے اور اس کے خلاف گمراہی ہے یہ بھی متعین ہے اب کسی ایک عالم کو متعین کر کے ایسی تاقید کا مطلب اولاں صحوہ خطا سے غیر محفوظ ذنیات پر انتہائی پختہ اور اعتقاد رکھنے کی بات کرنا ہے اور ثانیاں منفی جمعود کو بڑاوہ دینا ہے اب اگر ان کی اسی بات کو مان لیا جائے اب ان کے چاہنے والوں کو چاہیے دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ وہ سارے لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں اور پھر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیں دعوت اسلامی کو چھوڑ دیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صاحب اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ان کا خود اس بات پر عمل نہیں ہے ان کا اس بات پر خود عمل نہیں ہے لوگوں کو اس کی طرف راگی کر رہے ہیں لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لو آنکھیں بند کر کے اللہ حضرت کی تحقیق کو ماننا چاہیے اللہ حضرت کی تحقیق کے سامنے اکل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے لیکن جبکہ ان کی جماعت خود دعوت اسلامی خود آلہ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت میں ٹی بی ویڈیو مووی ہر طرح کی تصاویر کھینچنا ناجائز و حرام ہے اب جب مسئلہ کے آلہ حضرت میں ہر طرح کی تصاویر اور ٹی وی ناجائز و حرام ہے اور پھر اسی پر تاز و شریعہ یعنی اظہری میاں صاحب کا بھی اعلان اور فتوہ ہے اسی موقع کفر تو اب ان کو دیکھنا چاہیے دعوتی اسلام والوں کو سوچنا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے بانی مولانا علیہ ستاری قادری جو بات کر رہے ہیں اس کو وہ تو مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف ہے کیونکہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ٹی بی اور تصاویر کھیجنے میں بہت ماہر ہیں ان کے تمام پروگرام جو وہاں ٹی بی پر آتے ہیں اور یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف ہے یہ آلہ حضرت کی تحقیق کے بھی خلاف ہے یہ آلہ حضرت کے فتوے کے بھی خلاف ہے تو ان کا تو عمل نہیں ہے آگ بند کر کے اس پہ عمل کرنے کا ان کو چاہیے کہ آلہ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند کریں تو اس مسئلہ پر کیوں نہیں کیا تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی باتوں سے یعنی یہ خود ان کی جو باتیں ہیں ان باتوں سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے باغی جو ہیں وہ علیہ الستاری بھی ہیں تو اب تو یہ خود مسئلہ کے آلہ حضرت کے باغی ہو گئے تو دعوتِ اسلامی والوں کو چاہیے کہ وہ دعوتِ اسلامی کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ آلہ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند نہیں کرے ہوئے ہیں یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو آلہ حضرت کی تحقیق کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسے فتنوں سے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو بچائے اور اگر کوئی بھائی ان کے بہکابے میں ان کی باتوں میں اگر فسے ہوئے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں موسیقی